بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہم ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جی سی اینڈ ایل سی یا جی سی و سی ایل سی گیس کرومیٹو گرافی سب سے پہلے لیکن ہم امپورٹنس کی بات کریں کرومیٹو گرافی کی تو ایٹھ ہیٹ امپورٹنس انیلٹیکل کمیسٹری انیلٹیکل کمیسٹری میں اس کا بہت زیادہ یوز ہے پھر ہمارا پاس اس کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں ٹیکنیکس ہیں اب آب آل جو ہمارے پاس سب سے ایفیشن ٹیکنیک ہے وہ ایس پی ہلسی ہے ہائی پرفارمنس لیکوڈ کرومیٹو گرافی تو اگر ہم جنرل کنسپٹ لیں کرومیٹو گرافی کا تو کرومیٹو گرافی اصل میں ہے کیا ایٹھ از پروسیس وچیز یوز تو سیپریٹ اینڈ ایڈنٹیفائی کمپاؤنس فرم امکشٹر آف سبسٹانسز یعنی اگر آپ کے پاس مکشٹر ہے یا سبسٹانسز کا کمپاؤنس کا تو آپ اسے سپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈنٹیفائی بھی کر سکتے ہیں ایڈنٹیفائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی پروپرٹیز بھی ہمیں معلوم ہو جائیں گے اس کا نیم بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا یا اگر آپ سپریشن کی بات کریں تو اگر آپ پاس دو انون کمپاؤنس ہیں تو آپ ان کو سپریٹ کر لیں گے ان کی پروپرٹیز اور ان کی دوسری چیزوں کی بنیاد پر اب ہمارے پاس اگر ٹائپس کی بات کرنے کرومیٹوگرافی کی تو ہمارے پاس لیکوڈ کرومیٹوگرافی ہے سب سے پہلے تو پوپولر نیم اس کا پوپولر ٹیکنیک ہے یہ ٹیکنیک جو ہے اس میں ہمارے پاس لیکوڈ موبائل فیز ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس جو سیمپل ہے وہ میکسٹ ہوتا ہے لیکوڈ سے اور ہم پاس کرواتے ہیں اسے کولم سے جو کہ سولیڈ سٹیشنری فیز یا سولیڈ سٹیشنری فیز ہوتا ہے سولیڈ شیٹ آف دہ سٹیشنری فیز یعنی ہم اس کو کولم سے پاس کروائیں گے اور سولیڈ تھرہو آ کولم فیلڈ بھی دہ سولیڈ سٹیشنری فیز this method identifies the substance by measuring how long it take for the sample to move through the سٹیشنری فیز یعنی اس کی ریٹنشن ٹائم کی بات کر رہا ہے کہ ہم سیمپل کو identify کیسے کریں گے وہ اس کی ریٹنشن ٹائم سے کیا جائے گا اور آخر میں اس کو ہمارے پاس جو کرومیٹو گراف آئے گا اس سے ہمیں معلوم ہو جائیں گے کہ یہ کمپاؤنڈ کی کیا پاپرٹیز ہیں اب گیس کرومیٹو گرافی کیا ہوتا ہے اس کو ہم گیس لیکویڈ کرومیٹو گرافی بھی کرتے ہیں اور یہ ایک another popular کرومیٹو گرافی ٹیکنیک ہے this method analyzes volatile samples اس میں ہم volatile samples کو analyze کرتے ہیں جو کہ room temperature پر usually گیس ہوتے ہیں اور گیسی موبائل فیز ہوتا ہے use to carry the sample through a solid stationary phase یعنی stationary phase ہمارے پاس solid ہے mobile phase ہمارے پاس gaseous ہے the separation of compounds in the sample occur in the column based on the length temperature and flow rate of the carrier gas یعنی ہمارے پاس separation جو ہے compound کی sample میں وہ occur ہوگی in column میں based on length temperature and flow rate of the carrier gas یعنی جو ہمارے پاس gas use ہو رہی ہے اب اگر ہم بات کریں difference کی methodology میں یا اگر ہم difference کی key points دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس mobile phase آئے گا the main difference ہے LC اور GC میں یہ ہے کونسی type کا اگر پاس mobile phase used ہوتا ہے which is where the distinction in the names come from HPLC used solvent for the mobile phase where the polarity solubility and complexity of the compound in the sample determine which solvent should be used جبکہ اگر ہم GC کی بات کریں تو یہ unreactive inert gas also known as carrier gas used ہوتی ہے the type of gas used depends on the method of detection at the end of this process اگر ہم separation technique سی بات کریں کہ دونوں chromatographies میں کونسی techniques ہوتی ہیں تو liquid میں ذاری بات HPLC ہوگی interaction between each compound of the sample with the mobile phase stationery phase interaction سے ہمیں پتہ معلوم ہوگا this is usually due to the polarity of sample in relation to the phases more polar components will move more quickly through the column as they are more attracted to the mobile phase while less polar components will travel more slowly through the column and it's more attracted to the stationary phase if our component is polar then move if our component is non-polar or less polar will slow travel while we have read volatility of each compound slow move move more interaction and slow move while more volatile molecules more faster move and less interaction now we have compound type the compound that can be analyzed between types chromatography 2 we have compounds analyze them from chromatography types we to analyze soluble compounds that can be volatile or non-volatile but we know that compound mixture if we talk about temperature then volatility due to volatility of the sample gc needs to be done at much higher temperature for gc we need more because the sample is volatile and the column temperature in gas chromatography is usually between 150 to 300 celsius while in liquid chromatography we can operate this can make the process a little more difficult for gas chromatography and care must be taken handling equipment like the columns so we don't think we need of illusion because volatile gc and high temperature gc happens much faster in comparison to hplc gc allusion can occur anywhere from a couple of seconds to a few minutes ultimately the speed of allusion depends on the sample being tested and the carrier gas flow rate now we have a resolution after detection after detection we have detected that chromatogram indicates what compounds are present in the sample and when this distinguish is difficult for compounds if they have similar properties we have that compound which we analyze also matter if similar properties if we have different difficult resulting in them having indistinguishable attention times this is known as low resolution ii means resolution is resolution we have resolution peaks we have peaks we have resolution we have resolution we have we have resolution and retention time we have not indistinguishable we have gc based on volatile based gas chromatography may have low resolution for compounds with similar molecular weights similarly polarity of compounds can cause low resolution in liquid chromatograms we have some difference we have equipment we have columns we have solvent use we have columns short and wide 30 cm have internal diameter up to 8 mm on the other hand if we have columns longer thinner short long and thinner some methods use a column that can be as long as 100 meters with an internal diameter of 0.11 mm when we use solvent HPLC polar in order to work efficiently work common HPLC solvents water and methanol for example GC we have only a requirement solvents that vaporize in order to flow with the carrier gas vaporize if we have detection method varies quite significantly between liquid chromatography and gas chromatography that's PLC detection method is non-destructive typical used either ultra-world visible spectroscopic detector or effective index detector we have two different methods used UV VAS and RID so this was video I hope you will see allah the as 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 اللہ حافظ